اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں گلیز ڈاؤنٹس ڈاؤنٹس تو آپ نے بہت ساری طرح کے کھائے ہوں گے لیکن یہ ڈاؤنٹ بلکل ہی مختلف ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور اس کے تمام انگریڈنٹس آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گے بازار سے آپ کو کچھ بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو اس کے لئے چوکلیٹ چاہیے ہوگی نہ سپرنگلز چاہیے ہوں گے سمپل سی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ملک ون کپ وارم ملک اس میں میں اٹھ کروں گے ون ٹیبل سپون شگر ون ٹیبل سپون میں اٹھ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پر پندہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا رائز ہو جائے ہم تیاری کر رہے ہیں ڈو بنانے کی آ جاتے ہیں ڈرائی انگریڈنس کے طرف تین کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو چھان لیا ہے ون پنچ میں نے سالٹ لیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا یہ ملٹیڈ بٹر ہے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ملک اس میں ہم نے ایسٹ کو مکس کر کے رکھا ہوا تو یہ بھی کافی حد تک رائز ہو چکا ہے اسے بھی ہم میدے میں شامل کر دیں گے اس کو ہم کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس یہ ہماری بہت اپروپریئیٹ میجرمنٹ ہے اگر آپ سیم ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کی بہت ہی زبردست بہت ہی سوفٹ ڈو بن کر تیار ہوگی اس میں آپ کو ایک ڈرپ آف وارٹر یا ملکی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے ہی انگریڈنس کے ساتھ ہی بہترین سی ڈو آپ کی تیار ہو جائے گی تو سپون سے جتنا میں مکس کر سکتا ہوں اس کو میں مکس کروں گی اور یاد رکھیں یہ ڈو کو ہم نے ہارٹ بلکل نہیں ہونے دینا ہے ہمیں بہت ہی سوفٹ اور فلفی سی ڈانر چاہیے تو اس کو ہم نے سوفٹ سی ڈو ہی بنانا ہے دیکھیں اسے سپون سے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں بس جیتنا یہ سپون سے مکس ہونا تھا ہم میں اس کو کروں گی ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس بہت زیادہ اسے گونھنے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بس اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تھوڑا سا نیٹ کریں گے اور دیکھیں کتنی جلدی سے یہ ڈو ریڈی ہو گئی ہے اور بہت اچھی یہ سوفٹ سی ڈو ریڈی ہوئی ہے میں نے اس میں مزید کچھ بھی ہیڈ نہیں کیا دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا یہ ڈو ہے تیار ہو چکا ہے اسے میں نے ہلکا سا بھٹر لگا دیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم کلنگ ریپ سے ریپ کر دیں گے اور اسے دو گھنٹے کے لیے کسی وارم پلیس پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے میں نے اس ڈو کو بیکنگ اوون میں رکھ دیا تھا اب دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم اسے نکال کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے اس کا ریپ اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے سائز سے بھی ڈبل ہو چکی ہے اور بہت اچھا اس نے رائز کیا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہم نے اور نیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی ساری ائر نکل جائے اور تھوڑا سا نیٹ کریں گے تاکہ اس میں گلوٹن فارم ہو سکے اور بڑا اچھا سا ہمارا ڈو رائیڈی ہو جائے شیٹ بچھا لیں گے اور اس پر تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اب اس ڈو کو مزید تھوڑا سا نیٹ کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے گھوڑنا ہے اسے تاکہ ایک سوفٹ اور سموز سا ہماری ڈو رائیڈی ہو سکے اور جتنا آپ اسے نیٹ کریں گے اتنا اس کا گلوٹن فارم ہوگا اور اس میں زیادہ لچک آئے گی بس یہ پانس سے سات منٹ تک میں نے اس کو نیٹ کیا تھا دیکھیں کتنا اچھا یہ ہو گیا ڈو بہت ہی سوفٹ ہے ڈو اور بلکل بھی سٹیکی نہیں ہے آپ دیکھیں میرے ہاتھوں میں بلکل یہ چپک نہیں رہا ہے بہت ہی ایزی لی میں اسے ہینڈل کر رہی ہوں اب جس پر ہم تھوڑا سا کریں گے میدہ ڈسٹ اور اسے بیل لیں گے ایک بڑے سائز کی روٹی میں بیل لوں گے اور میں دکھاتی ہوں کہ اس کی موٹائی ہم نے کتنی رکھنی ہے تھکنس کتنی ہونی چاہیے اس کی اور یہ ہے جی ڈو نٹ کرٹر بزار سے مل جاتا ہے اب میں اسے ڈو نٹ کی کٹنگ کروں گی اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے دیکھیں اتنا موٹا ہم نے اس کو رکھنا ہے اب ہم اس کرٹر کی مدد سے ڈو نٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ڈاؤنٹ کٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی راؤنڈ کٹر سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور سینٹر رول کے لیے آپ کسی بھی بوٹل کے کیپ کو یوز کر سکتے ہیں تو اس شیپ کے آپ کے ڈاؤنٹس ایزی لی تیار ہو جائیں گے اچھا جی میں اس کو فٹا فٹ کٹنگ کر لیتی ہوں اس کی اس روٹی سے جتنے بھی ڈاؤنٹ کر سکتے تھے میں نے کٹ کر لیا اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ بٹر پیپر لیں گے اس کو چھوٹے پیچز میں میں نے کٹ کر لیا ہے جس میں ہمارا ڈاؤنٹ رکھا جائے سکے اور ان بٹر پیپر پر ہم ڈاؤنٹس کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں اتنی تھکنے سے ہمارے ڈاؤنٹ کی اس طرح سے ڈاؤنٹس کو کٹ کر کے اپنے بٹر پیپر پر رکھتے جانا ہے اور 20 منٹ کا اپنے اس کو ریسٹ دینا ہے 20 منٹس ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں 20 منٹس کے بعد ڈاؤنٹ مزید رائز ہو چکے ہیں اور بلکل ریڈی ہے کہ ہم اس کو فرائے کریں تو اس کے لئے پہلے ہم آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے بہت زیادہ گرم آئل میں ہم نے ڈاؤنٹ کو فرائے نہیں کرنا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد فلیم کو میڈیوم ٹو لو پر لے آئیں گے اور ون بائی ون ڈاؤنٹ کو اس طرح سے اس میں رکھتے چاہیں گے فرائے ہونے کے لئے ایک دم اسے کراؤڈڈ نہیں کریں گے فرائے ہونے کے بعد مزید رائز ہوں گے تو اپنے ایک وقت میں اتنے ہی ڈاؤنٹ کو ڈالنا ہے جتنے آپ کے پین میں آجائیں میرے پاس جو پین ہے اس میں چار ڈاؤنٹ سے آئے ہیں اور دیکھیں مزید یہ رائز ہو رہے ہیں آپ نے بہت سلو فلیم پر اسے فرائے کرنا ہے تاکہ جتنا یہ رائز ہو سکتے ہیں ہو جائیں اور اندر سے اچھی طرح سے کوک ہو جائیں یہ کہ جب اچھی طرح سے ایک طرف سے پک جائیں گے فرائے ہو جائیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے اسے فرائے ہونے دیں گے تاکہ بوت سائٹ سے سیم کلر آئے اس کو آپ نے جل بازی نہیں کرنی ہے فلیم کو بلکل بھی آپ ہائے نہیں کریں گے بلکل لو فلیم پر اسے فرائے کریں گے تب ہی آپ کے ڈالنٹ اچھے سے فرائے ہوں گے فلیم ذرا بھی ہائی ہوئی تا اس کا جو کلر ہے فوراں ڈارک ہو جائے گا اور ہمیں ڈارک کلر کے ڈالنٹ نہیں جائیں یہ جی دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی اچھا گولڈن کلر آیا ہے ان کا اب ہم اسے نکال لیں گے پین سے بس کوشش کریں ڈارک بلکل نہ ہوئی ہے اسی طرح سے گولڈن کلر آیا ہے اور ساتھ ہی آپ اسے نکالتے جائیں ڈالنٹ کا ایک بیش تو ہمارا ریڈی ہو گئے ایسے ہم نے نکال لیا ہے مزید ڈالنٹ کو فرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈالنٹ سے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو کرسپی اور کرنچی بنانے کے لئے ہم نے ان کو گلیز کرنا ہے تو تیاری کرتے ہیں اس کا گلیز بنانے کی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی شوگر شوگر میں نے ایک کپ لی تھی اس کو اچھی طرح میں نے باری ایک پیس لیا ہے تو یہ پیسی ہوئی چینی ہے میرے پاس اس کے بعد میں ایڈ کروں گے اس میں سالٹ اب اس میں ایڈ کریں گے سادھا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اپنے اور اس کو ویسک کی مل سے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس میں کوئی لمس ویر نہیں ہونا چاہیے یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ اچھا سا ہمارے گلیز تیار ہو گیا ہے اب فرائے کی ہوئے ڈالنٹ کو ہم نے اس طرح سے اس میں ڈپ کرنا ہے اور پھر ایک فوق کی حیل سے اس کے سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ پر اچھا سا اس میں گلیز آجائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورا ڈالنٹ لگ رہا ہے اس وقت اور اس کے بعد اس کسی ٹرے پر اس طرح سے رکھتے جائیں گے تاکہ دھوڑا ڈرائے ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈالنٹ کو اس میں ڈپ کرنا ہے پھر فوق کی مدد سے اس کو ٹرن کر کے ہم اس ٹرے پر رکھتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے تو اب ایک سائٹ سے بھی گلیز کر سکتے ہیں ضروری نہیں دونوں سائٹ سے ہی کریں ون سائیڈ گلیز بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے کافی سارے ڈالنٹ کو گلیز کر کے رکھتی ہے کچھ دیر لگتی ہے اس کو ڈرائے ہونے میں اور بہت ہی مزدے کہ آپ کے کرسپی اور کرنچی سے ڈالنٹ تیار ہوتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں اور جو لوگ چوکلیٹ نہیں کھاتے ان کے لئے تو بیسٹ ریسپی ہے یہ ہمارے کونسپٹ کے بغائر چوکلیٹ کے ہم ڈالنٹ نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے ڈالنٹس بنا کے دیکھیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس گلیز میں ڈیفرنٹ فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو آپ کلر فور بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں میں نے یلو فوڈ کلر یوز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فور وچنگ